اسلام علیکم لاغ برڈ ویلی کی اس ویڈیو میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے برڈز ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور صحیح سماندھ ہوں گے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ برڈز کو چھلی یا سٹا ڈالنے کے کیا بینیفٹس ہیں بہت سے ڈیفرنٹ علاقوں میں ڈیفرنٹ ناموں سے اس کو بولتے ہیں کچھ لوگ اس کو سٹا بولتے ہیں کچھ لوگ چھلی بولتے ہیں کچھ لوگ بھٹا بولتے ہیں اور انگلیش میں اس کو کون بولتے ہیں تو یہاں ہمارے پنجاب میں تو اس کو چھلی ہی بولتے ہیں تو برحال آپ جو بھی نام سے اس کو بولتے ہیں یہ بہت ہی مفید ہے برڈز کے لیے یہ سوپ فوڈ میں آتی ہے اگر آپ اس کو اس طرح سے ڈالیں نرم فارم میں تو یہ سوپ فوڈ میں آتی ہے اور اس کے اندر یہ دو دیا چھلی ہے یہ اس کے اندر جو ہے رس ہوتا ہے تو یہ بہت زبردست چیز ہے ان کے لیے برڈز کے لیے اس کے اندر بہت سی وائٹامینز ہوتی ہیں وائٹامین اے بی اور سو آن بہت زیادہ وائٹامینز ہوتی ہیں یہ ان کی وائٹامین سی کمی کو بھی پورا کرتی ہے تو اس کو اگر آپ ان کو ڈالتے ہیں نا آج کل گرمیاں چل رہی ہیں تو ہفتے میں ایک دفعہ دو دفعہ اگر آپ اس کو ڈالتے ہیں تو یہ بہت ان کے لیے بینیفیشل ہے کیونکہ جو ان کی سید مکس ڈائیٹ ہوتی ہے نا سید مکس ڈائیٹ ذرا ان کے لیے ڈائجس کرنی مشکل ہوتی ہے یہ نرم چیز ہے ٹھیک ہے سوپ فوڈ ہے تو یہ ایزیلی ڈائجس کر لیتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ ان کی بہت زیادہ فیوریٹ ہے ٹھیک ہے یہ سب سے پہلے آپ ڈالیں گے تو باقی سب چیزیں چھوڑ کے اسی کو کھاتے ہیں یہ تو آج کل گرمیاں ہیں تو گرمیوں میں آپ ان کو ڈالیں ہفتے میں ایک دفعہ ڈالیں یا دو دفعہ ڈالیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ کچھ گرم ہوتی ہے تو گرمیوں میں بہت زیادہ نہیں ڈالنے چاہیے جب بریڈنگ فیزن سٹارٹ ہوگا ٹھیک ہے تو بچے وغیرہ ان کے نکلیں گے تو پھر آپ نے ان کو زیادہ ڈالنی ہے ٹھیک ہے تو بچے جو ان کو کھاتے ہیں نا ان میں آپ فلک محسوس کریں گے جو دوسرے بچے جو نہیں کھاتے چلی کو تو جو کھاتے ہیں اس کو ان کے سائز جو ہوتے ہیں وہ بہت بڑے ہوتے ہیں نارمل سے زیادہ بڑے ہوتے ہیں وہ جلدی جو ہیں اڈالٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کا برڈ جو ہے وہ تین مہینے بعد اگر وہ آپ اس کو اڈینٹیفائی کر رہے ہیں کہ وہ میل ہے یا فیمیل ہے تو چلی کھانے سے وہ دو دھائی مہینے میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ میل ہے کہ فیمیل ہے جلدی اڈالٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو جو بچے اس کو کھا کے پلتے ہیں ان کے ایک تو سائزز اور ان کی جو پر ہیں پلومیج ان کی وہ بھی بہت شائننگ اور بہت تہیز عبردست جو ہے پلومیج ہوتی ہے ان کی تو اس کو آپ دو تریقوں سے ڈال سکتے ہیں ایک تو آپ اس کے دانے کر لیں ٹھیک ہے نا یا آپ دانے نکال کے اس کو ڈال دیں یا پھر آپ اس کو اس طرح ڈال دیں تو یہ پرندے جو ہیں وہ خود ہی کھا لیتے ہیں اس کو اس کے دانے خود ہی اتار لیتے ہیں یہ سیٹس کی شکل میں بھی ملتی ہے وہ سخت ہارٹ سیٹ ہوتے ہیں دانے والی دکانوں پہ آپ دیکھیں گے پڑے ہوتے ہیں ان کے پاس تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں وہ بھگو کے ڈال لیں پڑتے ہیں ایک رات پہلے آپ بھگو چھوڑے صبح ڈال دیں لیکن وہ جو ہوتا ہے نا بجری کے لیے وہ کھانے مشکل ہوتے ہیں بجری مشکل سے کھاتا ہے کیونکہ اس کی چونج اتنی سٹرانگ نہیں ہوتی لوف برڈ اس کو ایزلی کھا لیتا ہے لوف برڈ کو ایزلی ڈال سکتے ہیں تو میں تو پریفر کرتا ہوں کہ یہی راو فارم میں جو ملتی ہے نا کچھی یہ بیس رہتی ہے بلکل نرم ہوتی ہے تو یہ میں ان کو ڈالتا ہوں تو آپ دیکھ لیں انگر یہ مل جا آج کل تو یہ ملنی شروع ہو گئی ہے ٹھیک ہے نا تو اب یہ آنی شروع ہو گئی ہے اب یہ چلے گی سردیوں کے بعد تک چلے گی ٹھیک ہے نا تو جب آپ کے برڈز بریڈ کریں تو اس وقت آپ نے ڈالیں اور یہ برڈز کو بریڈ پہ بھی جلدی لے آتی ہے ٹھیک ہے تو یہ گرم ہوتی ہے اور یہ انہیں جلدی بریڈ پہ لے آتی ہے تو آپ اس کو یہ ڈالیں آج کل تو ہفتے میں ایک دفعہ ڈال دیں ٹھیک ہے دو دفعہ ڈال دیں لیکن جب ستمبر اکتوبر نومبر میں آپ ان کو جو ہے ہفتے میں تین چار دفعہ ڈال سکتے ہیں بلکہ دوسرے ساپ فوڈ کے ساتھ مکس کر کے بھی ڈالیں میں بھی دوسرے ساپ فوڈ کے ساتھ اس کو مکس کر کے ڈالتا ہوں تو چلے میں آپ کو اس کو ڈال کے دکھاتا ہوں اپنے برڈز کو اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کتنے شوق سے کھاتے ہیں تو فونسر میں نے ان سب کو چھلی ڈال دی ہے ٹھیک ہے میں نے اس طرح ڈالیا ہے میں نے اس جو ہے تانے نہیں نکال کے ڈالی تو ابھی یہ آئیں گے اور چھلی کو کھائیں گے کیونکہ میں ابھی یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں تو ابھی یہ نہیں آ رہے ابھی یہ پھیر کے آئیں گے کہ میں نے ان سب کو ڈال دی ہے پیسز کر کے ڈال دی ہے تو یہ ابھی تھوڑی دیر میں آئیں گے اور یہ تھوڑی دیر میں اس کو کھا کے ختم کر دیں گے یہ ان کی اپنی سیبرٹ ہے تو جیسے یہ آئیں گے اور کھانا شروع کریں گے تو پھر میں آپ کو سکھاؤں گا کہ یہ کس طرح سے کھاتے ہیں تو فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ برڈز نیچے آگے ہیں اور چھلی کو کھا رہے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس کے ساتھ آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.lovebirdvalley.com اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اپنا اپنے برڈز کا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ